موسیقی پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ جہانگیر کے اہد حکومت میں مغلیہ طرز مصوری اپنے اروج پر پہنچا جہانگیر کی ذاتی دلچسپی نے اس فن کے ارتقاء پر بہت اثر ڈالا وہ تصویروں کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کی پہچان کر لیتا تھا جہانگیر کی دور میں فارس کے آخری مصورائے پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا جہانگیر اور اس کے دربار کے پینٹروں کے درمیان جو گہرے رابتے تھے وہ اس کے جانشین شاہ جہاں سے نہیں رہے لیکن شاہ جہاں کا دور حکومت زبردست فنی سرگرمیوں کا دور تھا جہانگیر کی طرح شاہ جہاں کی سرپرستی صرف پینٹنگ کے فن تک محدود نہیں تھی بلکہ تمام فائن آرٹس اور اپلائیڈ آرٹس کے لیے تھی جس کی وجہ سے تمام فنون کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا اس بادشاہ کا نام خاص طور سے فن تعمیر سے وابستہ ہے اور بہت سی عظیم الشاہ نمارتیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں اس کے دور حکومت میں تعمیر ہوئی دلی کا قلعہ جس کے بننے کے کچھ دنوں تک ہی اس کی بادشاہت قائم رہی اس کی شاہانہ عظمت کی بہترین یادکار ہے یہ تمام پرشکوہ عمارتیں جب اپنے میمار کے تصرف میں آئیں تو اپنی دیواروں کی زرق برق آراستی کی وجہ سے عظمت کی بلندی پر تھی شاہ جہاں کے زمانے میں کلچرل فیلڈ میں زیادہ انویسمنٹ ہوتا ہے تو اس کا اندازہ ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے تاج محل بنا دیا ادھر دلی میں لال خلا ہو گیا پھر مزید جامع مزید بنا دی پینٹنگز پہ بہت زور ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے بہت برباد کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں نے بہت مغلم ٹریزری کو برباد کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پیسے جو خرچ کیے ہیں شاید جو آرمی پہ جو اینویل خرچ ہوگا مغل آرمی پہ اس کا شاید ایک پرسنٹ بھی نہیں رہا ہوگا لیکن ایک ایک پرسنٹ بھی نہیں رہا ہوگا لیکن اس کے بوجود بھی جو کانٹیپوشن ہے آرٹ ان آرکیٹیکچر کے فیلڈ میں خاص طور سے شاہ جہاں کے دور میں وہ بہت اس آل اوور ٹو فار پیپل ٹو سی تو بیلنگز میں اور پینٹنگز میں اور یہ کچھ نیا نہیں کہ ایس طرح سے بلکل ریولوشنائز کر دیا ایسا نہیں تھا جو پہلے چل رہا تھا اکبر کے زمانے میں جہانگیر کے زمانے میں اس کو آگے بڑھایا ہے اور زیادہ گرینڈر دکھایا ہے جیسے تاج محل کو بنا دیا یہ جو یہاں لال قیلہ جہاں مسجد اس کے یہاں گرینڈر دیکھنے کو زیادہ ملتا ہے لیکن یہ مغل اپروش ہے ٹو پولیٹکس ہوسو کہ اپنی پولیٹکل ایکسیلنس کو پاور کو ڈامینیشن کو دکھانے کے لیے انہوں نے اس فیلڈ میں بھی انویسٹ کیا ہے آرکیٹیکچر کے سہارے پینٹنگز کے سہارے کہ دیکھ لو کہ کتنا گرینڈ اچیومنٹس ہیں ان کی اس کے دور میں کوئی بھی منیچر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی جب تک کہ اس کے حاشیے بہترین ڈھنگ سے آراستہ نہ ہوں ان میں شوخ رنگ کے پھولوں تتنیوں اور چڑیوں کی تصویریں ہوتی تھی تصویروں کے ہاشیوں میں پھول پتوں کے نقشنگار کے درمیان انسانوں کی کھڑی بیٹھی ہوئی حالت میں تصویریں دکھانے کا رواج عام تھا اسی طرح کی نقشی سب سے پہلے جہانگیر کے دور میں شروع ہوئی شاہ جہان کے دور حکومت میں اس طرح کی تصویروں کو خصوصی اہمیت حاصل ہوئی اور بیشتر تصویریں اسی طرح کی بنائی جاتی تھی بادشاہ کے حکم پر کافی بڑی تعداد میں اس طرح کی منیچر تیار کی گئیں جن کے ہاشیوں پر اسی قسم کی چیزیں اور ڈیزائن بنائی گئی تھی یہ وہ وقت تھا جب تاج محل بنا اور مغل سلطنت اپنے اروج پر تھی جہاں کے جو وقت کی بنائی ہوئی کام جو ہے وہ ریمبرانڈ جیسا آرٹس جیسے ہم باروک پیریٹ کا جو ہے رینیزانس کے بعد یوروپ میں آج بھی بہتوں کا میرا تو بہتی چہیتا آرٹسٹ ہے وہ وہ مغل کے پینٹنگ سے کلیکشن رکھتے تھے تو جب ان کو کوئی اوریینٹل تھیم یا بیبلیکل تھیم بنانی ہوتی تھی جیسے تو وہ اس سے ریفرینسز بھی لیتے تھے تو یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب کس پیمانے پہ جو ہے وہ سرکیولیشن ہے مغل آرٹ کا اور مغل پینٹنگ کا دیکھیں ان کی سب سے بہتی مشہور جو آج کوئین کلیکشن میں ہے ونسر کاسل میں پادشاہ نامہ جو آئی تھی نیشنل میوزیوم میں بہت دن اور آپ کو اس کے وہ بھی مل جائیں گے اس وقت کے منیچر آرٹس شاہی مغل خاندان کے خاکوں پر مشتمل ہوتے تھے اس کے حمایتی ابتدائی دنوں سے لے کر سترہی صدی کے وسط تک اکبر کے خیال کے پروردہ قومی خاکوں کے آلبم سے متاثر تھے لیکن شاہ جہاں نے ان میں نمائی تبدیلیاں کی اور اسے اس وقت کے مطابق بنایا ان تصویروں میں تاریخی شخصیتیں صرف تنہا ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی ہوتی اور ان کے اہم اہدے داران خاشیے پر ان کے چاروں طرف ہوتے ساری تصویریں ایک ہی ترتیب میں ہوتی وہ گرچے دوسروں سے زیادہ آراستہ ہوتی شاہ جہاں تو زیادہ تر اپنی بلڈنگز میں اس کا انٹرس آرکیٹیکچر میں تھا مگر شاہ جہاں بہت اچھا جیمالوجس تھا جہانگیر نے اپنے جہانگیر نامہ میں لکھا ہے کہ میں یہ روبی جو میری مدر نے مجھے دی ہے وہ میں شاہ جہاں کو گفٹ کر رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت اچھا جیمالوجس ہے اور آپ دیکھو کہ اس کی وہ جیمالوجی کی جو ٹیکنیک ہے وہ آپ کو تاج کا ڈیکوریشن ہو جائے وہ ریڈ فورٹ کا ہو جائے کسی کا بھی ہو رہا جہاں تک ساہ جہاں کا سمجھے ساہ جہاں کے پہلا جو ایک لگاؤ تھا وہ آرکیٹیکچر سے تھا اور دوسرے نمبر پر اس کے جو لگاؤ تھا وہ جیمس وغیرے کا سیٹنگ پہ ہیں اورنمنٹس وغیرے کا سیٹنگ کا بہت زیادہ شوق تھا ایسا لوگ کہتے کہ اچھے سچے جولر نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ ہیرے کی قیمت کیا ہونا چاہیے یا اس کی فائنس قوالیٹی کیا ہونا چاہیے اور جہاں گی ساہ جہاں اس بات کو جانتا تھا بتا دیتا تھا کہ یہ ہیرہ اتنی قیمت کا ہونا چاہیے یا اس میں یہ قوالیٹی ہے تو یہ قوالیٹی نہیں ہے تو ساہ جہاں کے لگاؤ جتے دو الگت الگتر ایسے تھے اور سامنے دیکھتا ہے تاج محل جیسی جگہ اس نے بنائی دلی جیسا پورا پورا لالکلہ کھڑا کر دیا ساہ جانا بات تو مٹ گیا بھلی لیکن سارا کا سارا جو پرانے صوروپ ملتے ہیں اس میں ایک بھب پورا کا پورا نگر بسائے ہوا تھا جو عدود تھا ایسا لگتا تھا جس سپن میں سے نکل کر کے آ گیا ہو یہ ساہ جانے کیا تو ایک آدمی کے پاس اس سے جاتا کشمتائی نہیں ہو سکتی کہ وہ دس جگہ اپنے کو بانٹ سکے اس نے چتر کلا میں چترے رکھے جو سٹوڈیو تھا وہ باقادے بیسی کو ایسا تھا اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوئی چتر بھی بنے لیکن اس کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا اس نے جو اس کا صوروپ تھا اس کا جو چرتر تھا وہ بھبتہ کا تھا جو ہیرے جاوہرات کے ساتھ کھیلے کا چرتر تھا وہ ان چیزوں کے ساتھ جیادہ جڑاؤ رہا اور ایسا کہتے ہیں کہ مغل سامراج میں بھی سب سے زیادہ دھنی پیریڈ جو ہے سمپن پیریڈ ساہ جہاں کے سامرے میں ہی تھا ساہ جہاں کے سامرے مغل آمدنی جتنی تھی اتنی اس کے پہلے نہ اکور کے سامرے میں تھی نہ اس کے پہلے نہ جہانگیر کے سامرے میں تھی نہ بعد میں اورنگ جیب کے سامرے میں تھی ساہ جہاں کا سب سے زیادہ سمپن پیریڈ ہے اس لئے اس کے چتروں میں جو خاص بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بھبتہ بہت ہے صوروپ میں کوئی فرق نہیں آیا ہے لیکن بھبتہ پڑھ گئی بست رہے تو ان پر گولڈ ورک بہت زیادہ ہے تاج ہے تو تاج بہت خوبصورت بنا ہوا ہے ہر چیز وہ بھبتہ دکھائی دیتی جو سپلینڈر ہے جو راج کی بھبتہ دکھائی دیتی وہ ساہ جاں کے چتروں میں دکھائی دیتی ہے اس عہد میں ملک کے منتاز فنکاروں کے زیرنگرانی چند مصوروں اور مصنفوں کی منیچر کی تخلیق کے لیے تقرری بھی ہوئی محمد فقیر اللہ خان ایک بہت بڑے پینٹر تھے جن کے معاون ایک بہترین خاکہ نگار پینٹر میر حاشم تھے محمد فقیر اللہ خان کا اہم کام نگرانی کرنا تھا اور رنگا رنگ حاشیوں کے ساتھ خطاتی اور مصفری خاص طور سے میر حاشم اور اس کے دوسرے بھائیوں نے کی تھی شاہ جہاں کے دور میں یہ مصوری خالص دیسی طرز کی تھی اور ان مصوروں میں اکبر اور جہانگیر کی طرح ہندو دستکاروں کی بھی شمولیت لازمی طور پر تھی جس طرح دیگر مغل حکمرانوں کے ہاں مصفیروں کی بھیڑ جمع رہتی تھی اور ان کی سرپرستی پر منحصر تھی شاہ جہاں نے ان میں سے چند ماہرین کو ہی زیر ملازمت رکھا اس نے انجانے میں اس فن کو غیر مرکوس کر دیا اور شاہی اجارہ داری اس پر سے کم ہو گئی جو شاہ جہاں تھے وہ اپنا جو ردبہ ہے جو اپنا ایک پادشاہ کا جو ایک درجہ ہے وہ اس کو دکھانے میں درشانے میں بہت شاد یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک بات آپ خودی اس بات سے سہمت رکھتی ہوں گی کہ ایک بات وہ ایک پولیٹیکل ٹول بھی بن جاتا ہے وہ فنکار جن کی ملازمت ختم ہو گئی تھی انہوں نے رعوسہ اور وزارہ سے خود کو وابستہ کر لیا اور انہیں بھی اس بات پر فخر تھا کہ ان کے پاس شاہی فنکار ہیں اب یہ صرف شاہی حویلیوں یا موسمِ گرمہ کی گھروں اور بیٹھک خانوں کی سجاوٹ کے لیے ہی محدود نہیں رہ گئے تھے بلکہ ان ارکان شاہی نے اپنے گھروں کی دیاروں کو سجانے اور اپنے اہل خانہ کو لافانی بنانے کے لیے ان فنکاروں کو اپنے ہاں زیر ملازمت رکھ لیا اس وقت پینٹنگ صرف مغل درباروں تک ہی محدود نہیں رہ گئی دوسری سلطنتیں جیسے دککن میں بیجاپور کی سلطنت نے بھی ان دستکاروں کو اپنے محلوں کی دیواروں اور تصویری کتابوں کو بنانے کے لیے رکھ لیا شاہ جہاں کے اخیر دور تک حالات سے مجبور ہو کر فنکار دھیرے دھیرے دو طبقوں میں بڑھ گئے ایک طبقہ ماہرین کا تھا جنہیں شاہی سرپرستی حاصل تھی اور دوسرا بڑا طبقہ جو بہت مہارت بھی نہیں رکھتا تھا بغیر کسی سرپرستی کے اپنے ہنر کو برقرار رکھنے کی جتوجہت کر رہا تھا وہ دوسرا طبقہ شمالی ہندوستان کے شہروں میں منتشر ہو گیا اور اس پر سے شاہی تسلط کم ہو گیا تھا اس لیے ان کی تصویروں کو مقبولیت حاصل ہونے لگی اس سے یہ منیچر آرٹ دھیرے دھیرے تجارتی بھی بن گیا دولت مند لوگ اسے خرید لیتے ہرچند کی فنکاروں کو ان کی محنت کے مطابق قیمت تو نہیں ملتی لیکن دولت مند لوگ اپنے میار کے مطابق جو معافظہ تیہ کرتے وہ انہیں دے دیتے شاہ جہاں کے وقت تک یہ ایک قسم سے سمجھ لیجے آرٹسٹک ٹول تو تھا ہی پر ہاں ایک جسے ہم لوگ شروع شروع میں پولٹیکل اور آرٹسٹک کی بات کر رہے تھے تو شاہ جہاں کے وقت میں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کی زبان اب اس عروج تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ وہ واقعی میں بہت سسٹمیٹکلی یہ جو ہے وہ صرف آنند اور رس کے لیے ہی نہیں اور بلکہ یہ ایک جو اور فلسفے کے لیے بھی نہیں بلکہ یہ ایک پولٹیکل ٹول کی طرح بھی استعمال کیا جا رہا ہے ایک سنتی نظام بھی شروع ہوا جہاں فنکاروں کو ایک ہال میں رکھا جاتا اور ان کے ذریعے بنائی گئی مشہور تصویروں یا کسی بڑی شخصیت کے خاکوں کو بیش آ جاتا یہ فنکار اپنے اصلی فن کو پیش کرنے اور خاص طور سے فیملی پوٹریٹ بنانے کے لیے ہر وقت دیار رہتے لیکن ان کی تصویریں آلہ درجے کی نہیں ہوتی تھی یہ آرٹ بظاہر اصل سے اتنی مشابہت رکھتے تھے کہ ان کے ذابطہ ہونے کا امکان نہ تھا تصویروں میں ہماہنگی کی احتیاط رکھنے کے باوجود رنگوں کی کسرت اور سنہرپن کا بیجا استعمال ساف جھلکتا تھا موضوع بہت خوبصورت ہونے کے باوجود عجوبہ اور غیر فطری نظر آتا تھا ٹکنیک اور ڈروائنگ کی کوالٹی میں تو روایتی طرز اور ہنرمندی ملہوز ہوتا لیکن رنگوں کا وافر استعمال اور تفصیلات کا اضافہ اسے قابل دید بناتا اسے فنی قواہ اور برجستگی میں سبھی کے ساتھ ساتھ فنکار کے خالیپن کبھی احساس نمائع ہوتا ہے تو ان تینوں کا جو اگر پیرٹ دیکھیں تو اکبر کا سمپل بڑا سہج آرٹ کا سروپ تھا جس میں الیسٹریشن تھا اگر جہانگیر کا دیکھیں جہانگیر میں چتروں کی بات ریالیسٹک طریقے سے یہاں دیکھیں تو ان کے جیون کا یہ تھا کہ بھبتہ بہت تھی انہوں نے لکھ جھک جتنی بھی ہو سکتی تھی ساری ایمیجیں جو الگتی ہیں اور یہاں تک کہ وہ بہت شوق سے بنواتے تھے یہاں کئی دن تک ایک پورٹریٹ کے لئے بیٹھے اور اونر اس پورٹریٹ کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ یہ سمیں میری چھوی ہے میرے حساب سے جیسا میں ہوں بیسی ہے یا لکھا ہے اس نے کہ جیسا میں ہوں بیسی ہے اس میں تو اتنا سب ٹائم اس کے پاس بھی تھا وہ کرتا تھا یہ سب اگر رچیاں تھوڑی سے الگ تھی سولہ سو اٹھامن میں شاہ جہاں اپنے تیسرے بیٹے اور انگزیب کے ذریعے معزول کر دیے جاتے ہیں یہ واقعہ اکبر کی تاج پوشی کے سو سال بعد سامنے آتا ہے یہ سو سال جو سولوی صدی کے وسط سے سترمی صدی کے وسط تک ہے اس اہد میں مغلیہ دبستان مسفری ایک زندہ فن کی شکل میں رہی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ شاہ جہاں نے فن تعمیر کو زیادہ فروغ دیا حالانکہ اس کے دور میں بھی مسوری آلہ درجے کی تھی اور خاص طور سے تصویروں کے حاشیوں پر توجہ دی جاتی تھی شاہ جہاں نے مسوروں کی تقروری گھٹا دی لہٰذا کئی مسور شاہی دربار چھوڑ کر رعوسہ اور وزارہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے موسیقی موسیقی